اسلام علیکم عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیالی سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہفتم کلاس کی مطالعہ السلام کی استاد عزیز طلبہ اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں صفحہ نمبر پندرہ ہم لوگ نے کل والے لیسن میں ہم نے سوال نمبر ایک اور دو کا جواب ہمیں لگایا تھا آج ہم لوگ سوال نمبر تین کریں گے عزیز طلبہ سوٹ پینسن اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ نشان لگاتے جانا ہے سوال نمبر تین ہے آخرت کے دن انسان سے کن پانچ چیزوں کے بارے پوچھا جائے گا حدیث کی روشنی میں جواب دیں یعنی حدیث کی روشنی میں بتانا ہے کہ آخرت کے دن انسان سے کن پانچ چیزوں کے بارے پوچھا جائے گا کون سے آپ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اس کا جواب صفحہ نمبر تیرہ پہ آ جائیں پہلا پیرا گراف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں لکھا ہے ان کا تذکرہ کار دیں آپ لفظ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اب دیکھیں وہ کون سی پانچ چیزیں تھی پہلی ہے اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری دوسری بات ہے اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری تیسری بات ہے مال کن ذراعہ سے حاصل کیا چوتھا ہے اور کن کاموں میں خرص کیا پانچ بات کیا ہے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمر کیا عزیز طلبہ اس حدیث میں پانچ باتیں جو بتائی گئی ہیں پہلی ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں پہلی ہوگی کہ ہم نے اپنی عمر جو ہے وہ کن کام میں گزاری اللہ تعالیٰ میں جو عمر دی ہے تو ہم نے کیا نیک کاموں میں گزاری یا برے کاموں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بات کی دوسرا ہے اپنی جوانی جوانی میں بات کرنے کا بھرابے کی نسبت زیادہ سواب ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر جوانی دی ہے ہم تندرست ہیں تو ہم نے وہ جوانی کن کاموں میں ضائع کر دی اچھے کاموں میں نیک کاموں میں یا پھر برے کاموں میں تیسری بات ہے مال ہم نے جو مال کمایا اس کے ذراعہ کیا تھے حلال یا حرام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیا ہے کہ انسان اپنی روزی حلال طریقے سے جائز طریقے سے کمائے ٹھیک ہے اور چوتھی بات ہے کہ اور کن کام میں یعنی خرچ کی ہم نے مال کی نظرہ سے حاصل کیا اور کن قوم میں خرچ کیا اور پانچ بات کیا ہے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا ٹھیک ہے عزیز طلبہ جو علم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں علم وہی ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے اور بغیر عمل کے علم جو ہے وہ ضائع ہے ٹھیک ہے اور علم کا مطلب ہے جاننا واقفت حاصل کرنا آگاہی اور علم انسان کو شعور اور عقل دیتا ہے تربیت ٹھیک ہے اور یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ حدیث کے مطابق جب تک ہم سے نہیں پوچھے جائیں گی ہمارا جو ہے ہمیں اللہ تعالی جنہ دوزت میں اس کا فیصلہ نہیں کریں گے یہ باتیں اگر ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں تو پھر ہی ہمیں اللہ تعالی معاف فرمائیں گے اور اس حدیث کے مطابق بچے آپ لوگ بھی جو ہے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اور برے کاموں سے بچیں اللہ تعالی سب کو ہدای دیں کہ وہ دنیا میں اچھے عمل کریں اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ